بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی سیونت کلاس کی سائنس کا چپٹر نمبر فور ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے فیکٹرز کازنگ چینجیز انہیبیٹیٹ یعنی ایک جو ہیبیٹیٹ ہے ایک محول ہے یا ایک جگہ ہے اصل میں ہیبیٹیٹ تو جگہ ہی ہوگی نا ایک تو ایک جو جگہ ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں وی نو دیٹ ہم جانتے ہیں کہ لائٹ ٹیمپریچر ایئر سوئل اینڈ وارٹر آر اے بائیوٹک فیکٹرز آف دا انوائرمنٹ یہ ہم نے پہلے پریویس ویڈیو میں پریویس ٹاپکس میں پڑھا ہے کہ یہ اے بائیوٹک فیکٹرز ہیں یعنی نون لیونگ جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اے بائیوٹک فیکٹرز کہلاتے ہیں اور لیونگ فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ بائیوٹک کہلاتے ہیں چینجیز ان دیز فیکٹرز ان فیکٹرز میں جو تبدیلی ہے برنگ چینجیز وہ تبدیلیاں لاتے ہیں ان دا پاپولیشن آف آہ ہیبیٹیٹ یعنی ہیبیٹیٹ کی پاپولیشن میں سام ادر نیچرل فیکٹرز ان ہیومنز آلسو کاز دا چینجیز ان ہیبیٹیٹ کچھ دوسری جو قدرتی فیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کچھ انسانی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہیبیٹیٹ میں تبدیلی کی وجہ بنتے ہیں سان لائٹ is the basic source of انرجی جو سورج ہے وہ بنیادی ذریعہ ہے انرجی کا توانائی کا on the earth زمین پر پلانٹس یوز لائٹ انرجی to make their own food جو پودے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لائٹ انرجی کو استعمال کرتے ہیں اپنے خوراک بنانے کے لیے all forms of life زندگی کی ساری کی ساری اقسام جو ہیں on the earth زمین پر depend directly or indirectly وہ بل واسطہ یا بلا واسطہ depend کرتے ہیں ان کا انحسار ہوتا ہے on green plants ہرے پودوں پر for food خوراک کے لیے they also need light ان کو ضرورت ہوتی ہے روشنی کی بھی for their survival اپنے بچاؤ کے لیے اپنے survival کے لیے اپنے زندہ رہنے کے لیے کہہ سکتے ہیں light intensity effects روشنی کی جو شدت ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے the number of plants in a habitat number of plants پر یعنی پودوں کی تعداد پر ایک habitat میں ایک جگہ پر کتنے جو ہے وہ پودوں کی تعداد ہوگی کم یا زیادہ ہے تو light کی intensity کا بڑا اس پہ اثر ہوتا ہے decrease in number of plants اگر number of plants جو ہیں وہ decrease ہوتے ہیں may result in the decrease of animals اگر کسی جگہ پر plants کم ہیں تو اس کا مطلب وہاں پر animals بھی کم ہوں گے number in the habitat ٹھیک ہے یعنی اس habitat میں جو animals ہیں وہ بھی کم ہوں گے how is the sun important to food supply of an ecosystem ecosystem کو جو food supply میں جو sun ہے یہ کیسے important ہے اس کا انصر اوپر والے پیرا گراف میں ہے آپ ڈھونڈ کے ابھی نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے temperature can also bring changes جو درجہ حرارت ہے یہ بھی تبدیلی لا سکتا ہے in the population of a habitat habitat کی population میں any extra ordinary rise جو بہت زیادہ اضافہ اور فال بہت زیادہ نیچے گر جانا بھی in temperature درجہ حرارت میں یعنی temperature بہت زیادہ ہو جائے یا بہت ہی کم ہو جائے may disturb the habitat وہ بھی habitat کو disturb کر سکتا ہے ٹھیک ہے for example اب مثال کے طور پہ warm water contains less oxygen جو گرم پانی ہوتا ہوتا ہے اس میں oxygen کم ہوتی ہے what happens to the aquatic animals in the water as it gets hotter اگر aquatic animals کے ساتھ کیا ہوگا کہ پانی گرم ہو جائے کیونکہ اس میں oxygen نہیں ہوگی اور جو جانور زندہ نہیں رہ سکتے جو aquatic animals ہیں وہ اس پانی میں زندہ نہیں رہ پائیں جس میں oxygen کم ہوگی they will not be able to survive in a hot water water is essential for life جو پانی ہے وہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے جہاں پر پانی زیادہ ہوتا ہے یا ہوگا more organisms are found there زیادہ organisms وہاں پر ہوتے ہیں availability of water in a habitat can greatly influence its organisms یعنی کسی بھی جگہ پر پانی کی موجود گی اس بات پر بہت زیادہ گہرہ اثر ڈالتی ہے کہ وہاں پر organisms کتنے ہوں گے کام پانی ہوگا جس جگہ پر وہاں پر organisms کم ہوں گے اور جہاں پر زیادہ پانی ہوگا وہاں پر organisms زیادہ ہوں گے migration is another factor migration کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل مکانی کرنا is another factor that changes the size of populations of a habitat جو migration ہے وہ بھی ایک factor ہے ایک وجہ ہے size of population of habitat کے لیے یعنی اس کی جو اس کا جو size ہے اس کا انحصار migration ایک area سے آتے ہیں یا ایک area میں آتے ہیں کسی جگہ میں آتے ہیں it increases the size of population وہ اس جگہ کی آبادی کو بڑھا دیتے ہیں جیسے جانور ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی علاقے میں چلے جائیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ وہاں کی آبادی بڑھ گئی ہے اور انسانوں کی اگر ہم بات کرے تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے اگر بڑے شہر ہے کوئی وہاں پر لوگ چھوٹے شہروں سے زیادہ جا رہے ہوتے تو وہاں کی population زیادہ ہو جاتی ہے اس سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے پر ان جگہوں پر ٹھیک ہے ایٹ انکریزی سائز آف پوپولیشن ان دیٹ ایریا اورگینیزم مائگریٹ ان سرچ آف بیٹر لیونگ پلیس جو اورگینیزم ہیں چاہے انسان ہیں جانور ہیں پرندے ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ بیٹر لیونگ پلیس کی کوشش میں ہوتا ہے یا اس کی تلاش میں ہوتا ہے تو انسان بھی اسی لیے مائگریٹ کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ملک سے دوسرے ملک میں کہ ان کا جو لیونگ سٹینڈر ہے وہ بہتر ہو جائے یا ان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے جگہ مل جائے نیچرل نیچرل ڈیزاسٹر such as ڈراؤٹس فلڈز ارث کوئک جیسے خوشک سالی ہوگی سیلاب ہوگئے اور ارث کوئک ہوگئے زلزلے جیسے کہتے ہیں can bring changes in habitats یہ بھی habitats میں کو change کر سکتے ہیں ایک دورانیا ہوتا ہے when there is no rain جب بارش نہیں ہوتی for a long time in an area اگر ایک علاقے میں بہت عرصے تک بہت دیر تک بارش نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر خوشک سالی ہے یعنی وہاں پر ڈراؤٹ آ گیا ہے پانڈ اور سٹریمز میں ڈرائی اپ جو طلاب ہوتے ہیں یا ندیاں ہوتی ہیں وہ خوشک ہو جاتی ہیں دور اگر دراؤٹ اس ڈراؤٹ کے دران میں موسٹ پانڈ پلانٹ سٹریمز نہیں رہیں گی تو وہاں پر پودے بھی نہیں ہوں گے جو پانی میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور اینیملز بھی وہاں پر مریں گے جب پانی نہیں پینے ملے گا تو وہاں پر جانور بھی کام ہوں گے اور مووو مر جائیں گے جانور تو موو کر سکتے ہیں لیکن پلانٹ موو نہیں کر سکتے اس لئے وہ مر جائیں گے کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو دراؤٹ والے ایریا میں نہیں ہو سکتی نیچے یہاں پہ ہمیں ایک پکچر میں بتایا ہے کہ ایک پکچر دکھائی گئی ہے کہ یہ ہرا برا اور یہاں پہ دیکھیں ایک جھیل ہے یہ والی اور آفٹر ڈراؤٹ یہاں پہ دیکھیں یہ بنجر ہو گئی ہے زمین یہ ساری پانی پشک ہو گیا یہ اور یہ فلڈ کا بھی ایک تھوڑا سا سین دکھایا گیا کہ لوگ آدھے آدھے اس میں فلڈ میں تبدیلیاں رونما ہوتی وہاں پر جب کسی علاقے میں کچھ عرصے تک بہت زیادہ بارشے ہوں اس جگہ پر سیلاب آجاتا ہے سیلاب آسکتا ہے بہت سارے جو پودے ہیں اور جانور ہیں وہ مر جاتے ہیں یا موو کر جاتے ہیں اینی موو موومنٹ کی بات کی جائے تو خوشک جگہ پر موو کر جاتے ہیں ایک فلڈ کے دوران بعض دفعہ جو بجلی چمکتی ہے جنگل میں کسی درخت سے اگر ٹکراتی ہے یا گرتی ہے تو اس وجہ سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے آسمان بجل جو ہے وہ جب کبھی جنگل میں گرتی ہے درخت وں کے اوپر گرتی ہے تو اس کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے پلانٹ اور پودے ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں یا اس میں رہنے والے جو انیملز ہوتے ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور دیشٹرائی سم انیملز ڈائے ادرز موو جو بچ جاتے ہیں یا جو بھاگ جاتے ہیں وہ دوسری جگہ پر موو ہو جاتے ہیں اگر کسی جنگل میں آگ لگ جائے تو اس کو دوبارہ اس جگہ پر اگنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں یعنی کئی سو سال تک کبھی عرصہ لگ سکتا ہے ان کو ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فوریسٹ جو ٹریز کس طرز کے ہیں یا کس طرح کے ہیں ارث کوئک یعنی زلزلے جو ہیں آر سڈن شاک وہ جھٹکے ہوتے ہیں جو کہ اچانک آتے ہیں آف دا ارث سرفیس زمین کی سطح پر یعنی زمین کی سطح پر آنے والے وہ جھٹکے ہوتے ہیں جو ارث کوئک ہیں جو زلزلے ہیں یہ بھی ہیبیٹیٹ کو بہت تیزی سے تبدیل کرتے ہیں آن اکٹوبر ایٹ 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 پاکستان یعنی پاکستان کا بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ اس سے تباہ ہوا جو اس سے بھی زیادہ انہوں نے اپنی زندگیاں جو وہ کھو دیں یا وہ زندگیوں سے محروم ہو گئے بہت زیادہ جانور اور جو پودے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے یہاں پہ کچھ تصاویر ہمیں دکھائی گئی ہیں لائٹننگ کی اور یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد کے مناظر دکھائے ہوئے ہیں یہ پوچھا گئے two kinds of birds live in the same tree kind eats ants that live in the tree یعنی جو ایک پرندہ ہے وہ کیا کھاتا ہے آنٹس کو کھاتا ہے جو اس درخت پر رہتی ہیں اور دوسری قسم کا جو پرندہ ہے وہ کیا کھاتا آنٹس کھاتا ہے اور کیونکہ کیونکہ آنٹس پوپولیشن ڈکریز اور کیونکہ کیونکہ کٹرپلرز ہوں گے دوسرے کے پاس یعنی بی والے کے پاس تو اس کی سروائیول کے زیادہ چانسز ہوں گے کیونکہ وہ دو ٹائپ کی اس کی خوراک ہے ایک ٹائپ ختم بھی ہو جائے گی تو وہ دوسری کھاتا رہے گا ٹھیک ہے باقی آپ اپنے طور پہ بھی آنسر بتائیے گا اور میں پھر اگر آپ کے آنسر میں کوئی کمی ہوگی تو میں نیچے رائٹ کر دوں گا نیکس پیج پہ چلتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہا پیپل چینج ہیبیٹیٹ اب یا جگہ کو بدلتے ہیں تبدیل کرتے ہیں جب ہیبیٹیٹ چینج ہوتے ہیں جب بھی ہیبیٹیٹ میں کوئی چینج آتا ہے تو اس سے کچھ اورگینیزم مر جاتے ہیں یا پھر وہ کیا کر دیتے ہیں اس جگہ سے نکل مکانی کر جاتے ہیں یعنی وہ ایک جگہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں فارمنگ جو ہے یعنی کاشت کاری یہ بہت اہم ہے انسانی سروائیول کے لئے بقا کے لئے لوگ جو جنگلات کی جو زمین ہے اس کو صاف کرتے ہیں یا خالی کرتے ہیں فارمنگ کے لئے پیپل آل سو کٹ ڈاؤن ٹریز وہ درختوں کو بھی کٹتے ہیں درخت سے لکڑی حاصل کرنے کے لئے یا پیپر بنانے کے لئے لکڑی سے ہی پیپر بنتا ہے تو لکڑی کو کٹیں گے تو پیپر بنائیں گے بہت سارے جو پلانٹ ہیں اور انیمال ہیں ان کا جو نیچرل حیبیٹ ہے قدرتی ان کا مسکن ہے اس کو جو دسٹرپ کرتے ہیں اور دوسرا ایجنٹ ہے وجہ ہے جو تبدیلی لاتا ہے ہیبیٹ میں پولیوشن حامز دی لینڈ واتر اور ائر پولیوشن جو ہے گندگی الودگی جو ہے یہ انسانوں کے لئے بھی حامفل ہے خطرے کا باعث ہے جانوروں کے لئے بھی اور پودوں کے لئے بھی بہت سارے ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرائے کرتے ہیں لینڈ پولیوشن ایفیکٹ سا لینڈ لینڈ پولیوشن جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے لینڈ کو ڈسٹرائنگ لائف زندگی کو ڈسٹرائے کرتا ہے دا انوائرمنٹ اور یہ محول کو بھی ڈسٹرائے کرتا ہے یعنی جو پولیوشن ہوتا ہے اور اور ہیبیٹیٹ کو بھی یعنی انوائرمنٹ اور اس کا ہیبیٹیٹ ہوتا ہے اس کو بھی یہ ڈسٹرائے کرتا ہے ایئر پولیوشن ایفیکٹ ایئر جو ہوای آلودگی ہوتی ہے وہ ہوا کو آلودہ کرتی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں فیکٹریز ایڈ موٹر ویہیکلز ایڈ ایئر پولیوشن ٹو دا انوائرمنٹ جو فیکٹریز ہیں اور جو موٹر ویہیکلز ہیں گاڑیاں وغیرہ موٹر سائیکل ہو گئے ٹرک بسیں وغیرہ یہ ساری ایئر کو پولیوڈ کرتی ہیں ایئر پولیوشن ڈیمیج ہیلث ایئر پولیوشن سے ہماری ہیلث ڈیمیج ہوتی ہے پولیوشن دکھایا گیا لوگوں نے بوتلے وغیرہ اور جو گندگی کچرا وغیرہ سارا پانی میں پھینکا ہوا ہے تو اس کے بعد لٹر کلز پلانٹ اینڈ کازی اینیملز تو گیٹ سیکھ اور آئے یہ دیکھیں گندگی کچرا جو ہے یہ کل کرتا پلانٹ کو اور اینیملز کو ان کو بیمار کر دیتا اور مار بھی دیتا ہے یہ دھوان جو چھوڑتی ایک ریل گاڑی دکھائی ہوئی ہے تو ایر پولوشن کازی ایسر رین دیٹ کین ڈیسٹرائی پونڈ اور لیک ہیبیٹیٹ ایسر رین بارش ہوتی اور اس میں خطرناک کیمیائی مادے ہوتے ہیں اس میں شامل اور جب وہ زمین پہ پڑتے تو اس سے بہت زیادہ اثرات ہوتے جب آپ بڑی کلاس میں جائیں گے تو ایسر رین کے بارے میں پوری چیپٹرز بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے یعنی آپ یہ کہ لیں کہ بارش بھی تضابی بارش کہہ لیں تضاب بارش کہہ لیں وہ ہوتی ہیں تو جب زمین پہ پڑھتے ہیں تو جو رین کہلاتی ہے ہمیں جنگلات کی ضرورت ہے ہمیں درختوں کی ضرورت ہے اپنے محول کو کلین کرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے بھی کہ ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہر کوئی مدد کر سکتا ہے ہر کو پروٹیکٹ کرنے کی جو سیو کر کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ریسورسز دیے گئے ہیں اور جو انسانوں نے بھی خود سے اپنے لئے ریسورسز جنریٹ کیے ہیں ان سب کو سیو کر کے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے ہیبیٹیٹ کو سیو کر سکتے ہیں ریڈیوسنگ ری یوزنگ اینڈ ری سائیکلنگ آر تھری ویز ٹو سیو ریسورسز اینڈ پروٹیکٹ ایکو سسٹم اب یہ تین بہترین طریقے بتائے گئے ہیں جس سے ہم اپنے ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو پہلا ہے ریڈیوس ریڈیوس کا مطلب یہ ہے کٹ ڈاؤن دی یوز آف ریسورسز ریسورسز کو کم استعمال کرنا یعنی ان کا بے جا بے دریغ استعمال نہ کرنا ری ری یوز کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو پھینکنا نہیں چاہیے جو دوبارہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں یعنی جو ریسورسز ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم پیپر کی بات کرے تو بار بار ری سائیکل ہو سکتا ہے پلاسٹک ری سائیکل ہو جاتا ہے ری سائیکل مینز ٹو میک نیو ٹھنگز فرام دا یوز میٹیریل جو میٹیریل آپ نے یوز کر لیا جو ری سورسز استعمال کر لیا اور اگر اس سے ہم نئی چیزیں بنا سکتے ہیں تو انہیں ری سائیکل کر کے نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کو ری سائیکل کہتے ہیں ایک چیز کو استعمال کیا جب وہ خراب ہوگی تو اس سے کوئی نئی چیز کا بنا لینا اس کو ری سائیکل کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے اس ویڈیو سے اس ٹوپک سے کوئی بھی آپ